حبسکار اس وقت ہے آپ کا آپ کے ساتھ مہدی پیش برگلے چلے ایک بار پھر آپ کو سیدھے بھوپا لیے چلتے ہیں موکی منطری شیورا سنگھ چوہان کسانوں سے سنبات کر رکھیں لیکن یہ انہیں سب کو ملے اس کے لیے اگر کسی کو دھنیوات دینا چاہیے تو وہ میرے کسان بھائی اور مہن ہے میں ان کو بہت بہت دھنیوات دیتا ہوں کہ آپ محنت کرتے ہو آپ خون پسینہ ایک کرتے ہو آپ دن اور رات لگاتے ہو تب جا کے ان کے دانے کسان کے گھر میں آتے ہیں دن اور رات محنت کرتا ہے کسان خون اور پسینہ ایک کرتا ہے کوئی کسر نہیں چھوڑتا اکیلا محنت نہیں کرتا کسان کا پورا پریوار محنت کرتا ہے دن اور رات محنت کے بعد بیڈ ڈالا کھاڈ ڈالا سچائی کی پسینے سے فصلوں کو سینچا لیکن کئی بار فصل آتے آتے کوئی ایسا پراکرتک سنکٹ آ جاتا ہے کہ آئی فصل چلی جاتی ہے ابھی مدھ پتے اس کے لگ بک چھبیس جلوں میں کہیں کم کہیں جادہ لیکن پچھلے جنوری میں چھبیس جلوں میں ان میں رائسین راجگرد ویڈیسا بھنڈ گوالیر اسوپنگر سپوری گناہ چھنوالا سیونی ہردہ ساگر نیوالی اچین منصور نیمچ رتلام دتیا دھار جھابوا بالا گھا منڈلا بیتول ستنا ٹیکمگر کھنڈوا ان جلوں میں ایک لاکھ چالیس جار ایک سو ایک کسانوں کے ایک لاکھ چونتیس جار انہی سیکٹر فصلوں کو نقصان ہوا اولا برشتری کے کارن لیکن میں نے اسے میں کہا تھا وہ لے گرے ہیں سنکٹ آیا ہے پریسانی ہے لیکن کسان بھائیو آنکھوں میں آسو مت لانا اس سنکٹ کے پار آپ کو نکال کے لے جائیں اور آج مجھے بتاتے ہوئے یہ سنتوز ہے کہ ہم نے تتکال سبی چھبیس جلوں میں میں نہیں جا پایا کچھ جلوں میں گیا لیکن میرے ودایک ساتھی گاڑ جن پر تھی گاڑ بھارتی جنتہ پائٹی کے پتہ دکاری گاڑ چندوارہ میں بھی میں دیکھ رہا ہوں بنتی جی بغیرہ سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے الگ الگ ہمارے ساتھی اولا پربابی چھیتروں میں گئے جلا پرساسن نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ہم نے تہہ کیا کہ سروے ایمانداری سے ہونا چاہیے گھر بیٹھ کے سروے نہیں ہونا چاہیے ایمانداری سے سروے ہوا ایک نہیں ہم نے تین بیباک سروے میں جوڑ دیئے اور ہم نے یہ نردیس بھی دیئے کہ جو سروے ہوا ہے اس کی سوچی پنچات بھون میں چھپکا دو تاکہ کسی کو اگر کوئی آپتی ہو اور اگر کوئی یہ کہے کہ میرا سروے ٹھیک نہیں ہوا تو ہم پھر سے سروے کروا لیں مجھے بتاتے ہو خوشی ہے جتنی چرچہ میری ہوئی سروے سے کسان سنتسٹ تھے اور آج سروے کے بعد ہمارے راجس منتری گوبنجی نے بھی بتایا کہ ایک لاکھ چھالیس اجار ایک سو ایک کسانوں کے کھاتے میں دو سو دو کروڑ روپے سے زیادہ کی راسی ڈالنے کا کام آج کیا گیا ہے اب تل نہ کر کے جرہ دیکھیں ابھی ہم نے آٹھ دن پہلے ہی سات ہزار شہ سو اٹھارہ کروڑ روپے فصل بیما کے کسانوں کے کھاتے میں ڈالیں میں آپ کے مادنم سے سبھی کسان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک کلک کر کے یہ راسی ہم کھاتے میں ڈالتے ہیں تو ہر ایک کھاتے میں پیسہ پہنچنے میں کئی بار ایک سبتہ بھی لگ جاتا ہے اس لئے فصل بیما یوجنا کا پیسہ اگر کسی کے کھاتے میں نہیں پہنچاؤ تو چنتہ بلکل مت کرنا ہم نے کلکٹر کو اندردیس دے دیئے چیک کر کے کھاتے اگر کہیں کوئی کیونکہ کئی بار یہ سائیکل ہے ایک ہفتہ دس دن کئی بار لگ جاتے ہیں ہر ایک کھاتے میں پیسہ پہنچنے میں تو پیسہ ادھکانس کھاتوں میں پہنچ گیا ہے اور باقی میں پہنچ رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی کھاتا چھوڑ گیا ہو جس میں پیسہ نہیں پہنچا ہو تو اپنے کلکٹر کے ہاں پیسیلار کے ہاں وہ بتا دے کہ ہمارے کھاتے میں پیسہ نہیں پہنچا ایک بار میں نے فندر دیس دیئے کہ فصل بیمہ یوجنہ کابی کیونکہ بہت بڑی راستی ہے ہندوستان کے حاصل میں پہلی بار سات ہزار چھہ سو اٹھارہ کروڑ روپیہ کسانوں کے کھاتے میں بھیجنے کا ہم نے کام کیا ہے اور یہ کیول فصل بیمہ یوجنہ کی راسی دیو ایسی بات نہیں ہے اس کے علاوہ فصل بیمہ یوجنہ کے علاوہ اٹھائیسو کروڑ روپے سے زیادہ ہم نے سویا بین کی راحت کی راسی کے بھی ہم نے ڈالے تھے میں ابھی جو میرے پاس حساب آیا ہے سات ہزار فصل بیمہ یوجنہ کا بتا رہا ہوں میں آپ کے مادہم سے سب ہی کسانوں کو کیونکہ وہ تو لگ لگ پچاس لاک کسانوں کی کھاتے میں جانا ہے کل ملا کے سات ہزار چھہ سو انہتر کروڑ ہے چھہ سو اٹھارہ کروڑ نہیں یہ جانی ہیں ان میں سے پانچ ہزار چھہ سو ساٹھ کروڑ روپیہ کھاتے میں پہنچ چکے ہیں ابھی ایک ہزار چھہ سو پینسٹھ کروڑ روپیہ کھاتے میں پہنچنا ہے اس لئے جو کسانیاں بیٹھے ہیں وہ بھی واقعی کسانوں کو جا کے کہہ دیں کہ بھئیہ کوئی چندہ مت کرنا ابھی سولہ سو پینسٹھ کروڑ روپیہ پہنچ رہے کھاتے میں یہ جو آگامی دو ایک دن ہیں ان میں سب کسانوں کے کھاتے میں فسل بیمہ یوجنا کی راسی پہنچ جائے گی آج کچھ کسانوں نے مجھے کئی میسیج کرے کہ ہمارے کھاتے میں نہیں پہنچے اس لئے میں نے یہ بات کہی کہ ابھی پانچہ جار چھہ سو ساٹھ کروڑ پہنچ گئے ہیں اور باقی پہنچ رہے ہیں کیونکہ اتنی بڑی راسی بینکوں میں جانا ایک ساتھ سمبھب نہیں ہوتی تو وہ الگ الگ خاتوں میں دیرے دیرے پہنچتی ہے تو یہ دو چار دن میں سب خاتوں میں راسی پہنچ جائے گی آپ چندہ نہ کریں اور اس راسی کے علاوہ جو آج دو سو دو کروڑ روپیہ کھاتے میں ڈلے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی آج ہی پہنچ گئے ہوں گے کوئی اکہ دکھا دن لگ سکتا ہے اس لئے آپ کوئی چندہ مت کرنا ابھی جو ہم نے دو سو دو کروڑ ڈالے وہ تو ہم نے ڈالے ہیں راحت کی راسی لیکن اس سمیں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ راحت کی راسی الگ ہوگی اور راحت کی راسی کے علاوہ فصل بیمہ یوجنہ کی راسی الگ سے دلائی جائے گی تو اب ہم کام کریں گے فصل بیمہ یوجنہ کی راسی بھی ٹھیک سے آپ کو مل جائے اس کے لئے یہ کسانوں کی سرکار ہے کسانوں کے لئے ہماری آتما اور ہمارا دل دھلکتا ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر اولے گرتے ہیں تو ہمیں کئی بار یہ لگتا کہ کسان کے کھیت میں نہیں ہمارے سینے پہ اولے گرے ہو راتوں میں نیند نہیں آتی پھر ہم چین نہیں لیتے چین سے نہیں سوتے اور ترند کوسس کرتے ہیں کہ ہم کسانوں کو راحت دینے کا کام کریں اب سرکار سرکار مفرق دیکھ لیجئے ایک طرف کرونا کال میں ہماری یہ سرکار آئی ہمارے سواست پنتری بیسائد بیٹھے ہیں کرونا کال میں ہماری سرکار آئی اور کرونا کال میں جب پہلی لہر تھی ہم کرونا کو ڈھنگ سے سمجھ بھی نہیں پائے تھے تب بھی ہم نے کوسس یہ کی کہ کسانوں سے ہم گیاں ہوں کا ایک ایک دانہ خریدیں اور ہم نے ایک کروڑ انکیس لاک ڈالیس جار میٹ ٹکٹن گیاں ہوں کا ریکارٹ خریداری کری تھی اور خریداری کر کے کسان کے کھاتے میں پیسہ بھی ڈالا کرونا کی دوسری لہر آئے تب ہم رکے نہیں کئی لوگ کرونا کے پیڑت ہمارے کرمچاریوں نے اپنی جان بھی گبا دی کئی لوگ ہم سے بچھڑ گئے لیکن ہم رکے نہیں لگاتار خریدی جاری رکھی اور ہم نے لگ بھک سترہ لاکھ سولہ ہجار کسانوں سے ایک سو اٹھائیس کروڑ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ پندہ جار میٹ ٹرکٹن گیا ہوں خرید لیا ابھی دھان میں بھی سب رکار ٹوٹ گئے اس سال دھانوی ہم نے پیت آلیس لاکھ پچاس ہجار میٹ ٹرکٹن خرید ایک وہ سرکار دیکھ لیجئے جو ہمارے پہلے کانگریز کی سرکار تھی دو ہجار انیس میں بھی فصل کا نقصان ہوا تھا رہت کی راسی کے پیسے نہیں دیے ایک آدھ کس تھوڑی بہت دیکھ سرکار نئے چمائی داب لی پیسہ دیے ہی نہیں دوبارہ بات ہی نہیں کری مجھے کئی بار بڑا آسچہ ہوتا ہے جب کانگریز کے لوگ کسانوں کی بات کرتے تھوڑی تو لجہ آئے جب کانگریز کی سرکار تھی کسانوں کو راحت کی راست نہیں ملی جب کانگریز کی سرکار تھی فصل بیمہ یوجنہ کا پیسہ نہیں ملا تھا کہ پریمیم کی راست جو سرکار کو بھر نہیں تھی راج سرکار کو بھر ہی نہیں تھی کانگریز کی سرکار اور تب مکہ منطری بنتے پہلا کام میں نے کوئی کیا تھا تو سنکت ہونے کے باب جود بھی ہم نے بائیس سو کروڑ روپیہ پریمیم کا کسانوں کی طرف سے جو پریمیم تھا سرکار کا جدینہ تھا وہ ہم نے سب سے پہلے جمع کیا اور جمع کر کے ہم نے کسانوں کو ان کی راسی لگ بک چار ہزار کروڑ کے آس پاس دل وانے کا کام کیا تھا ایک بار 22 کروڑ روپیہ ڈالا پھر ربی کے ساتھ خریب کی فصل کا بھی ڈالا اور چار ازار کروڑ سے زیادہ کی راسی کسانوں کے کھاتے میں آئی کسان بھائیو پچھلی سرکار نے کئی بار وہ پور مقمنتری ٹویٹ کرتے رہتے تم نے دیا کیا تھا تم نے فصل بیمہ یوجنہ کا پریمیم جمع نہیں دیا تم نے رات کی راسی نہیں دی تم نے 0% بیاج پہ کرجہ ملتا تھا اس کرجے سے کسان کو بنچت کر دیا ہم نے پھر سے 0% بیاج پہ کرجہ دینے کا کام کیا اور لگ بھگ پچھلے لگ بھگ دو سال مجھے ہونے والے 23 مہینہ ہو گئے دو چوتھی بار مقمنتری بنے دو سال میں 0% بیاج پہ 29 جار کروڑ روپے سے ادھک ہم نے کسانوں کو دلوانے کا کام کیا ہے ابھی بار آئی تھی کئی جلوں میں مجھے اس کا ارگوالی اور چمبل سمبھاگ میں اس سے لگ ہوئے مجھے جلے بھی سملد تھے میرے کسان بھائیوں اور گریب ساتھیوں میں کہنا چاہتا ہوں جب وہ سنکت آیا آتی برشتی کا کیٹ پرکوپ کا تب اس کے پہلے ہم نے راحت کی راسی کے روپ میں 2876 کروڑ اپائیٹی کی سرکار کی راسی گنتے چلے جائیں گے تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 22 مہینے میں ہی فصل اپارجن سے لے بیلی کی سبسیڈی سے لے راحت کی راسی سے لے کسان سمبھان نے دی پردھان منتری کسان سمبھان مک منتری کسان کلیان یوج نا جیرو پرسنٹ بیاج پکر جا الگ الگ راسی کو اگر آپ ملائیں گے تو یہ راسی دیکھ کے بھی آشتی لگتا ہے یہ راسی ایک لاکھ بہتر ہجار کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے جو ہم نے کسان کے خاتے میں ڈالی ہے یہ اپنے آپ میں جو کبھی کانگریز کی سرکار میں کوئی سپنا بھی دیکھ سکتا تھا میں آج پھر یہ کہنا چاہتا ہوں میرے کسان بھائیو ہر سنکت کے سمیں بھگوان نہ کرے کبھی سنکت آئے لیکن میری سرکار بھارتی جنت پارٹی کی سرکار آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ راحت کی راسی دلوائی ہے فسل بیمہ یوج نا کی راسی اور ملے گی اس کے لئے بھی ہم کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے سنکت کے سمیں اور سنکت کے نہیں سکھ میں بھی آپ کے ساتھ دکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہمار اور آپ کا پریوار نہیں پایا اور دو تین دن مجھے لگ پوری طرح سے ٹھیک ہونے میں مجھے لیکن مجھے لگا کہ پیس ات میں ڈالنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے کئی طرح کی ضرورت کسان کی ہوتی ہے اور اس لئے میں نے آج تح کیا کہ رہت کی راسی گھر سے کوئی کائرکم نہ کر گھر سے ہی آپ کے خاتوں میں ڈال دوں تاکی آپ کا سنگٹ کے سمیں آجیب کا نروحہ میں کوئی دکت نہ آئے اور اس پیسے کا سمیں پہ آپ کو پیوگ کر لیں اس کائرکم میں آپ سب لوگ آئے NIC کے مادلوں سے جڑے میں اپنے سب ی سارے جلہ پساسن نے اچھا کام کیا پار درستہ کے ساتھ امانداری سے سروے کیا میں ان سب کو بہت بدھائی دیتا ہوں بہت بہت بدھائی جلدی پھر آپ کے بیچ میں آکے ملوں گا دھنی بات پرنام نمسکار مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے کسانوں کو کیا اس دوران راجہ منتری بھی موجود رکھے اور کئی زلوں کے کسانوں سے بھی مکہ منتری نے سنبات کیا اس دوران کسانوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کی فصلوں کو نقصان کیا کس طرح سے بارش پہ ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور پھر سروے کے بعد انہیں جو کسانوں کی فصلوں کے نقصان کا سروے کرنے کے بعد جو نے راحت راشی ہے وہ وطرد کی گئی ہے فصلے جو برباد ہوئی ہے اس کا جو شتیپورتی کا پیسہ ہے وہ آج اس راحت راشی کے مادیم سے دیا گیا ہے اس سنگل کلک کے مادیم سے کسانوں کے خاتو میں ٹرانسفر کیا گیا ہے تو یہ کافی مہتوپون کرکم آج 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 کیا گیا چونکہ کوویڈ کی وجہ سے بڑا آج جن نہ ہوتے ہوئے اور ورچوال مادیم سے ورچوال موڈ پر اس کرکم کا آج جن کیا گیا جس میں مقیمت شیورا سنگ چوہان شرکت کرتے نظر آئیں گے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دو مہینوں کا ذکر کیا جائے تو اس دوران جو بھاری بارش ہوئی تھی اور اس بھاری بارش کی وجہ سے کسانوں کی فصلوں کو کافی نقصان کیا تھا یہ کی وجہ کہ سروے کے بعد آج راہت راشی کسانوں کو سونپی گئی